السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہو وعلى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ جللہ شانو نے قرآن میں قرآن کے لئے سورہ فاتحہ کے لئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا وَشِفَاءٌ مِّن كُلِّتَا یعنی سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفاہ ہر بیماری کی شفاہ سورہ الفاتحہ میں ہے اب جو شخص روزانہ نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کو اللہ شفاہ دیں گے پیٹ میں درد تھا حضرت ابو عررہ کے تو فرمایا کہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد ہے فرمایا اٹھ نماز میں شفاہ ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ نے پڑھے تو نماز مکمل نہیں ہوتی تو سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفاہ پورے قرآن کا خلافہ سات منزلیں پورے قرآن کی اور یہ سات آیت مبارکہ ہیں جو پورے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے شفاہ رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے راستے میں چل رہے تھے قافلے میں ایک جگہ ٹھارا ہوا اور مقامی احباب آگئے انہوں نے عرض کی کہ بھئی آئے اللہ کے بندوں تو آپ ہمارا سردار بیمار ہے اس کے لئے خصوصی دعا کریں اس کو کچھ دم کریں تو وہ صحابی رسول تصریف لے کر گئے اور انہوں نے جا کر اس کو پانی بھی دم کر دیا سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا اور دعا بھی کی اور اللہ نے اس کو شفاہ تا فرما دی جب شفاہ فرما دی اللہ پاک نے تو یہ صحابہ اکرام سارے حضور کے پاس پہنچے عرض کی عرض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ پوچھنا یہ مال حلال ہے یا نہیں جائز ہے نجائز ہے کیا ہے کہ ایک شخص کا ہم نے علاج کیا اس کو شفاہ ملی اس نے ایک بگریوں کا ریوڑ ہمیں دے دیا تو ایک بگریوں کا ریوڑ اس نے اس کو اللہ نے شفاہ دے دی تو فرمایا کہ بھئی جو ہے آپ نے اس وہ حدیعہ کا مال پاک مال ہے اس میں سے مجھے بھی جو ہے نا میرا حصہ بھی نکالو تو یہ ایسا عمل ہے دم جو ہے وہ قرآن سے دم کرنا یہ جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر صحابہ اکرام کو یہ دم بھی کیا ہے تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنا قرآن میں وَشِفَاءُ لِّنَّاسِ قرآن کہتا ہے وَنُنَسْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُنَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةِ ہر بیماری کا ہر پریشانی کا ہر غم کا ہر لا علاج مرض کا علاج قرآن ہے آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھیں دو پڑھیں تین پڑھیں جس دن تین سپاروں سے آپ اوپر تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی اس بیماری کو جڑ سے اللہ ختم فرما دیں گے آپ پانچ سپاروں تک روزانہ پہنچیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کی نصف لا علاج مرض اللہ ختم فرما دیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کا یقین میں سے فرما دیں حضور سے محبت اور آپ سلاللہ اور ترتیب بھی سیکھنی ہے انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا قرآن کیسے پڑھیں گے تو دعا اور شفا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے پڑھنے قرآن والوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصف فرما دیں جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ